ہلو اور ملکم تو مر یوٹیوب چنل مائی نیم از مزمیل آج ہم ڈسکس کرنے والے ہیں بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ٹاپک ڈیٹس تینس سب سے پہلے ہم جانیں گے کہ تینس ہوتے کیا ہیں یہ وربز کی الگ الگ فارمز ہوتی ہے جن کو ہم یوز کر کے الگ الگ ٹائمز کے حساب سے بات کر سکتے ہیں تو موٹیویشن کیا ہے ہمارا مقصد کیا ہے تینس سیکھنے کا ایک ہی مقصد ہے کہ ہم الگ الگ زمانے کے حساب سے باتیں کر سکیں اگر آپ نے کام کوئی کل کیا تھا تو آپ اس کو انگلیش لنگویج میں کیسے بولو گے ان سبی باتوں کو انگلیش میٹ بولنے کے لیے ہم ٹینسس کا یوز کر لیتے ہیں پہلے میں اوورویو آپ کو دے دوں گا کہ ٹینسس جو ہے ہمارے پاس پٹیکیولر جو زمانے ہوتے ہیں وہ تھری ہوتے ہیں ایک پریزنٹ دوسرا پاسٹ اور تیسرا فیوچر پریزنٹ سیمپل آپ کو مطلب یہ دکھ رہا ہے ایسے کہ پریزنٹ سیمپل وہ زمانہ ہوگا جو ہم پریزنٹ میں یوز کر لیتے ہیں ابھی بٹ ایٹس نوٹ ڈائٹ کلیر یہ اتنا کلیر نہیں ہے دس ایس کائیناب ڈس اپٹیو وہ ہم دیکھیں گے آگے پاسٹ جو ہے وہ سیمپلی یعنی جو کام آپ نے پاسٹ میں کیا اس کے لیے یہ والا ٹینس یوز کرتے ہیں اور جو کام آپ کرنے والے ہو اس کے لیے ہم پیوچر یوز کر لیتے ہیں سب سے پہلے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو پریزنٹ سیمپل کے لیے ہم کیا کر لیتے ہیں ناؤن پروناؤن اور ورب کی فرس فارم یوز کر لیتے ہیں ناؤن پروناؤن پلس فرس فارم آف ورب اسی طرح پاسٹ کے لیے ناؤن پروناؤن اور ورب کی سیکنڈ فارم ناؤن پروناؤن یہاں پہ ہم ویل اور شیل یوز کر لیتے ہیں اور ناؤن کی تھرڈ فارم ان ڈیٹیل ہم آگے جانیں گے ایک ایک کر کے ہم ان تینوں کو ڈسکس کر لیں گے اس والے ویڈیو میں نیکسٹ ویڈیو میں ہم کنٹینیوز اس کے بعد پرفیکٹ اس کے بعد پرفیکٹ کنٹینیوز ہم یہ چاروں ٹائپس ڈسکس کر لیں گے تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں پریزنٹ سیمپل پریزنٹ سیمپل میں کیا ہوتا ہے ہم یوز کر لیتے ہیں ناؤن اور پروناؤن یہاں پہ آپ ناؤن اور پروناؤن یوز کر لیتے ہو اور اس کے بعد ورب کی فرس فارم ہمیشہ اس میں ہم ورب کی فرس فارم یوز کر لیتے ہیں For example یہاں پہ ناؤن اور پرو ناؤن یہاں پہ pronoun ہے he plays cricket اور یاد رکھو یہاں پہ subject verb یہاں پہ جو اس ہے یہ اس subject کی وجہ سے یہاں پہ آتا ہے جہاں پہ بھی third person singular ہوگا third person singular subject ہوگا یہاں پہ pronoun جو ہے وہ third person singular ہوگا یہاں ناؤن third person singular ہوگا فار ایکزامپل میں بولوں گا مسٹر اے پلیز تو مسٹر اے جو ہے یہ یہاں پہ تھرڈ پرسن سنگیولر ہے اسی طرح جہاں پہ بھی تھرڈ پرسن سنگیولر آئے گا وہاں پہ آپ ورب کے ساتھ ایس یوز کر لوگے ہی شی اور اٹ یا کسی کا نام چاہے کوئی بھی نام ہو ہی شی اٹ اور کسی کا نام جب بھی ہوگا تو یہاں پہ ایس یا ایس آئے گا ایس ورب کے حساب سے آتا ہے فار ایکزامپل ہی گوز اسی طرح آئی واج آئی کے ساتھ واج اس کے ساتھ ایس یا ایس نہیں آتا ہے کیونکہ دس ایس فرس پرسن اور دین اگین ہی ایٹس جو یہ پریزنٹ سیمپل ہے یہ یوز ہوتا ہے اس زمانے کے لیے جہاں پہ کوئی بات پریزنٹ میں ہو رہی ہو بٹ دارس نانٹ کئیس ہم پریزنٹ سیمپل کو ہمیشہ پریزنٹ والی بات بولنے کے لیے استعمال نہیں کرتے ہیں وہ ہم دیکھیں گے سٹپ سب سے پہلے پریزنٹ سیمپل جو ہے یہ میں نے آپ کو بتایا یہ ڈیسیونگ ہے یہاں پہ پریزنٹ سیمپل جو ہے یہ ڈیسیونگ ہے ڈیسیونگ مطلب جیسے کہ آپ کو دیکھ رہا ہے کہ پریزنٹ سیمپل ہم یوز کر لیں گے اگر آپ ایسی کسی کو کہو گے پریزنٹ سیمپل ہم کہاں پہ یوز کر لیں گے تو وہ کہے گا پریزنٹ سیمپل ہم پریزنٹ زمانے والی بات کہنے کے لیے یوز کر لیں گے but that's not true پریزنٹ سیمپل ہم تین کیس کے لیے یوز کر لیں تین موقعوں پہ یوز کر لیتے ہیں تین باتوں کو تین زمانوں کو استعمال کرنے کے لیے یوز کر لیتے ہیں تین طریقی ایکشنز کو دکھانے کے لیے یوز کر لیتے ہیں پہلا repeated action having specific اور general time frame وہ کام جو repeatedly ہو جو کام repeatedly کسی specific time یا general time frame میں ہو رہی ہو for example he brushes daily وہ brush کرتا ہے daily he brushes doesn't mean کہ وہ ابھی brush کر رہا ہے he brushes daily وہ ہر روز brush کرتا ہے اور I exercised at 5 in the morning میں صبح 5 بجے exercise کرتا ہوں یہ present simple ہے this is an action which has a specific time frame صبح 5 بجے میں action کر رہا ہوں یا general time frame for example daily تو ایسے actions کو دکھانے کے لیے ہم present simple use کر لے دیں this is step number 1 یعنی کہ پہلا جو ہے present simple ہم use کر لیتے ہیں ان کاموں کو دکھانے کے لیے جو ہم specific یا general time frame میں کرتے ہیں جیسے روز روز آپ brush کرتے ہو روز روز آپ کھانا کھاتے ہو I eat food daily I go to school daily I work from my home ایسے sentences کو ہم use ایسے sentences میں ہم present simple use کر لیتے ہیں number 2 discussing current facts جب بھی ہم current factors discuss کر لیتے ہیں وہاں پہ بھی ہم present simple use کر لیتے ہیں for example سکھئی is blue this is present simple سکھئی is blue don't get confused کہ یہاں پہ auxiliary verb is ہے تو یہ continuous میں آئے گا no سکھئی is blue this is present simple یہ fact ہے یہ fact ہے that سکھئی is blue next basic truths کوئی بات ایسی جو basically truth جو ہمیشہ سچ ہوتی ہو ہے جس کو سچ مانتے ہیں for example lion kills deer جو lion ہوتا ہے وہ deer کو مالتا ہے that is basic truth lion kills deer یہاں پہ بھی present simple use next جہاں پہ کوئی widely accepted belief ہو ہر کوئی وہ بات مانتا ہو for example honesty is the best policy honesty is the best policy یہاں پہ بھی present simple tense use ہوا ہے اور یہ ہم use کر لیتے ہیں جہاں پہ کوئی widely accepted belief ہو تو number two جو دوسرا point ہے پہلا آپ نے دیکھا کہ جہاں پہ کوئی کام ہے وہ کوئی action جو ہے وہ regularly کسی سپیز پہ یا جنرل time frame میں ہوتا ہو دوسرا آپ نے دیکھا جب کوئی current fact basic truth اور widely accepted belief discuss کی گئی ہو تو اس وقت بھی ہم present simple use ہوتا ہے لوگوں کو دکھانے کے لیے describing people اور things جہاں پہ ہم لوگوں کو describe کر لیتے ہیں یا چیزوں کو describe کر لیتے ہیں ان کی physical characters لوگوں کی کسی physical character کو ہم describe کر لیتے ہیں وہاں پہ بھی ہم present simple use کر لیتے ہیں اس کے example ہم دیکھیں گے our brothers are both اور six feet tall اس کے دونوں بائیو چھے foot لمبے ہیں چھے foot سے زیادہ یہاں پہ دونوں are use ہوا ہے that is یہاں پہ بھی کر لیتے ہیں personality traits کے لیے for example یعنی کسی کوئی personality ہے وہ اس کے لیے ہم use کر لیتے ہیں he is the nicest person i know یعنی کہ اس کی خصوصت ہے اس کی شخصیت کی خصوصت ہے کہ nicest person ہے وہ he is the nicest person یہاں پہ بھی present simple use ہوا ہے next جو ہے جب آپ کسی feelings کو describe کرتے ہو یہاں کسی چیز کسی شخص کی feelings کو describe کرتے ہو for example جیسے آپ کہوگے i feel sick today یہ آپ feeling ہے i feel sick i feel sick جو ہے یہ present simple ہے i feel next ہمارے پاس ہے جہاں پہ کوئی ability دکھاتی ہو کوئی بھی ability جب آپ describe کرتے ہو کسی کی ability تو وہاں پہ بھی ہم present simple tense use کر لے دیں for example my brother plays cricket my brother plays یہاں پہ my brother plays this is present simple these are all examples of present simple next we have جب بھی ہم کسی کی likes یا dislikes جو موجود زمانے میں صحیح ہو جو present time میں کسی کی likes یا dislikes true ہو ان کے لئے بھی ہم present simple use کر لنے for example your new perfume smells great آپ کا جو نیا perfume ہے وہ بہت اندہ ہے اس کی جو مہک ہے وہ بہت اچھی ہے تو یہ present موجودہ زمانے میں کسی کی چاہت ہے کسی کی لائک ہے تو یہ لائک کر رہا جہاں پہ بھی ہم present simple use کر دیں تو یہ describing جہاں پہ بھی کسی شخص کی physical characteristics ہو personality traits ہو یا feelings ہو یا abilities ہو یا likes or dislikes ہو وہ پہ ہم present simple use کر لیتے ہیں تو یہ تیسرا use ہے present simple کا اس کے بعد ہم دیکھ لیں گے جو past simple ہے یہ easy ہے جیسے present simple تھوڑا سا complex ہے tricky ہے یہ past simple easily آپ دیکھ سکتے ہو کہ یہ وہ action دکھاتا ہے جو past میں ہو گئی ہو describes action that happened at an earlier point in the time he played یہاں پہ ہم use کر لیں ناؤ pronoun اور verb کی second form he that is pronoun played اور پلیڈ کرکٹ i watched he ate تو یہاں پہ جو یہ verbs ہے ان کی second form ہمیشہ use ہوگی verb کی second form ہمیشہ use ہوگی past simple میں past simple آپ جب بھی بناوگے تو verb کی second form use ہوگی اور یہاں پہ آپ کو s یا es نہیں دیکھ نا ہے ہمیشہ second form چاہے جو next ہم دیکھ لیں گے future simple simple میں ہم وہ actions دکھاتے ہیں جو future میں ہونے والے ہو یہاں پہ ہم اس کو ہم کیسے بناتے ہیں اس کے sentences noun pronoun plus will shall plus first form of verb اور یہاں رکھنا will اور shall ہم کہاں پہ use کر لیتے ہیں shall ہم use کر لیتے ہیں i اور we کے لیے فارملی i اور we کے لیے shall use کر لیتے ہیں باقی جو سارے pronouns ہیں ان کے لیے ہم will use کر لیتے ہیں حالانکہ will be interchanglingly use ہوتی ہے لیکن officially اگر آپ دیکھو گے تو shall i اور we کے لیے استعمال ہوتا ہے اگر ہم جلد اس کو revise کر لیے تو present simple وہ tense ہوتا ہے جہاں پہ ہم noun pronoun کے ساتھ verb کی first form use کر لیتے ہیں for example i play i eat i walk he plays she plays they play کیوں کیونکہ جو s یا es use ہوتا ہے وہ first say کیونکہ جو s یا es use ہوتا ہے وہ ہمیشہ third person singular کے ساتھ use ہوگا کیونکہ جب بھی آپ کو یہاں پہ he she it یا کسی کا نام آئے گا for example آپ کہو گے اکبر walks تو s لگانا ہے اکبر goes کیونکہ وہ third person singular ہے جہاں پہ بھی third person singular آئے گا وہاں پہ آپ use کر لوگے verb کے ساتھ s یا es باقی ہر جگہ پہ سیدھے ہی ایسے verb لکھو گی جہے اور you جو ہے you play you walk اسی طرح i play i walk i watch یہ present simple ہے present simple کی فارمولا سیدھے simple noun pronoun اور verb کی first form اس کے ساتھ میں نے جیسے آپ کو بتایا سکئی is blue this is also present simple simple اس کے بعد جو past simple ہے سیدھے ہی noun pronoun اور verb کی second form اور future میں noun pronoun will shall اور verb کی first form for example i shall play we shall play he will walk she will eat they will run تو یہ سارے future simple کی examples ہیں تو that was all about the simple answer next ویڈیو میں ہم جانیں گے continue کے بارے میں جس کو progressive بھی بولتے ہیں اس ویڈیو کو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے چنل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پریس کرنا نہ بولیں اس ویڈیو کو لائک کر لیں اور اپنے فرینڈز کے ساتھ شیئر کرنا نا بولیں thank you bye bye